بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو چار طرح کے اسباب عطا فرمائے ہیں ان چار طرح کے اسباب و وسائل کے ذریعے سے انسان موافق حالات کو مخالف کر سکتا ہے اور مخالف حالات کو موافق کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے موقع اسباب پیدا کر رکھے ہیں لہذا اس اسباب کے تحت نتیجے مرتب ہوتے ہیں انسان ایک سبب اختیار کرتا ہے اس سبب اختیار کرنے پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے گوہ ہے کہ انسان پانی پی کر اپنی پیاز مٹاتا ہے کھانا کھا کر اپنی بھوگ مٹاتا ہے سو کر اپنی نیند کی تکان دور کرتا ہے تو گوہ ہے کہ کھانا ایک سبب ہے جس سے اس کی بھوگ مٹتی ہے پینہ ایک سبب ہے جس سے اس کی پیاز بھوچتی ہے سونا ایک سبب ہے جس سے اس کو طبیعت میں نشاط اور آرام ملتا ہے تو گوہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے یہ اسباب پیدا کر رکھے ہیں انسان اسباب کو اختیار کرنے کا پابند ہے انہیں اس اسباب کو جب اختیار کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ اور سمرہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور وہ اسواب چار طرح کے ہیں ایک اسواب تو انسان کی ذاتی صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسان کی باطنی صلاحیت ہے اس باطنی صلاحیت کی بنیاد پر انسان چیزوں کو اختیار کرتا ہے دوسری انسان کی ظاہری صحت ہے وہ ظاہری صحت کے ذریعے سے انسان چیزوں کی طرف بڑھتا ہے اور تیسری اس کی اردگرد کے محول کی قوتیں ہیں اس کی مالی قوت ہے اس کی افرادی قوت ہے افرادی قوت میں اس کے بیوی بچے ہیں اس کی آل اولاد ہے اس کا کون قبیلہ ہے اس کا خاندار برادری ہے تو گوہے کہ اس کے خارجی ہوا سباب ہیں جس سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور پر جائز مقاسد کو حاصل کرنے کی کوششی کرتا ہے اور چوتھا سبب توفیقِ الٰہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہے گوہے کہ انسان سبب اختیار کرتا ہے اور اللہ کا نتیجہ اس کے موافق ہو جاتا ہے جب موافق ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کا مطلوبہ مقصود کو عطا کر دیتا ہے اس لئے کہ سبب انسان جب اختیار کرتا ہے تو سبب اختیار کرنے پر ضروری نہیں ہے کہ اس پر نتیجہ مرتب ہو لہٰذا نتیجہ اس پر مرتب ہونے کے لئے توفیقِ الٰہی ضروری ہے کہ انسان جب سبب کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی کا نتیجہ بھی اس سبب کے ساتھ جب موافق ہو جائے اس کو توفیقِ الٰہی کہتے ہیں جب اس کے ساتھ موافق ہوتا ہے تو اس کے اسواب اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں گویا کہ انسان اولاد کیلئے سبب اختیار کرتا ہے میاں بیوی ایک سبب کے طور پر ملاب کرتے ہیں اب ادھر انہوں نے اپنا ظاہری سبب اختیار کیا ہے لیکن سبب اختیار کرنے پر اولاد ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جو اسواب اختیار کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو اولاد کی دولت ملتی نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے موجود ہیں برسہ برس کی زندگیاں گزر گئی ہیں گویا کہ سالہ سال کی صدیان گزر گئیں لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں اپنے خدا کی طرح رجوع بھی کر رہے ہیں لیکن سبب اختیار کرنے کے باوجود ابراہیم خلیللہ علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں ہو رہی ہے کیوں اس لئے کہ اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ سبب کے چونکہ موافق نہیں ہو رہا جب موافق نہیں ہو رہا تو نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا اس موافقت کے لئے پھر جب انہوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ آپ اپنے فیصلے کو ہمارے اسباب کے موافق کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق الہی نازل کر دی تو سبب نتیجہ دونوں موافق ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے اولاد کی دولت اتا ہو گئے اس لئے توفیق الہی کا جو سبب ہے یہ سارے کے سارے اسباب میں سب سے اہم ترین سبب ہے کہ ظاہری سبب تو اختیار کرنا ضروری ہے بغیر سبب اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا نزول نہیں ہوگا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ دنیا کے اندر میں اپنی رحمتیں سبب کے تحت نازل کروں گا سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے کسان کھیتی کے اندر بیج بوئے گا پانی ڈالے گا مناسب روشنی دے گا یہ کام اس کا ہے سبب اختیار کرنا اس کا کام ہے اس فصل کو اگا دینا میرا کام ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمار ہے آنتم تذرون و امنہ نزاریون کیا تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں کوئی ایک اشارہ یہ کرنا مقصود ہے تم تو نیرا سبب اختیار کرتے ہو تم تو زمین میں بیج ڈالتے ہو اب بیج کا اگ جانا اسے ڈالنے پر مرتب نہیں ہے کتنے لوگ فصلوں کے اندر بیج ڈالتے ہیں ان کی فصل اگتی نہیں ہے ہاں یہ میرا فیصلہ ہے جب میرا فیصلہ تمہاری سبب کے موافق ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فصل کو اگا دیتے ہیں تب ہی تو اللہ فرماتے ہیں آنتم تذرون و امنہ نزاریون تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں گویا کہ استفامی انکاری ہے مطلب ہے کہ تم نہیں اگاتے بلکہ ہم اگاتے ہیں آنتم تخلوقون و امنہن الخالقون تم اولادے پیدا کرتے ہو یا ہم اولادے پیدا کرتے ہیں تو یہ استفامی انکاری ہے کہ تم پیدا نہیں کرتے ہم پیدا کرتے ہیں تم تو نیرا سبب اختیار کرتے ہو اور کتنے دنیا کے اندر جو سبب اختیار کرتے ہیں لیکن ان کو اولادے ملتی نہیں ہیں ہاں جن کو ملتی ہیں اس کا مطلب ہے ان کا سبب اختیار کرنا اور میرا فیصلہ جب موافق ہو جاتا ہے گوئے کہ توفیق الہی کا نزول ہو جاتا ہے ہم اس کو اولاد عطا کر دیتے ہیں تو گوئے کہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلے مرتب کرتے ہیں تو اسباب کو اختیار بندہ کرتا ہے اور وہ اسباب چار طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ایک انسان کی ذاتی صلاحیت ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان اپنی ذاتی صلاحیت کے تحت کتنے کام کرتا ہے مادی کام بھی انسان ذاتی صلاحیت کے تحت کر رہا ہے روحانی کام بھی انسان ذاتی صلاحیت کے تحت کر رہا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت عطا کی ہیں سب کو ایک ہی صلاحیت نہیں دے دی کسی کو کم زیادہ دے دی لیکن ہر ایک کو مختلف انداز کی کسی کو ایک صلاحیت میں ایکسپرٹ نہیں کر دیا اس ایک صلاحیت میں ایسا ایکسپرٹ ہے کوئی دوسرا اس صلاحیت میں ایکسپرٹ نہیں ہے دوسرے کو جو صلاحیت عطا کر دی ہے وہ پہلے کے پاس نہیں ہیں لہذا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے صلاحیتیں تقسیم کر دی ہیں اور یہ تقسیم کار اسی لئے کیا ہے تاکہ یہ دنیا اختلاف عمل کا نام ہے اور جب اختلاف عمل ہے تو مختلف صلاحیت جب مختلف لوگوں کے پاس ہوں گی تو یہ دنیا کے نظام سموت چلتا رہے گا اگر ایک ہی طرح کی صلاحیت سارے انسانوں کو دے دی جائیں تو نظام زندگی چلے گا نہیں اس لئے کہ اختلاف احوال کی وجہ سے دوسری طرح کی صلاحیتیں درکار ہیں جب وہ موجود نہیں ہیں تو نتیجہ کیسے مرتب ہوگا